اچھنا دوک اللہ کہندہ بہت صبح آئے آتانے پہلی تک آلے اے آئے کہ پار کے میں کٹائیے ہائے ربا پار کے میں کٹائیے دوڑی آواز ہے کہ ہائے ہنکی پکائیے پالیاں کو جا سکتے ہیں کھل کے آخاں پر کھل کے اے جیون جینا ہے سانوں اے جیون خوشیاں واستے آسیاں واستے ملے ہیں ایس موسم میں کھان پین دا تھوڑا جا پرہیز نہیں کھات سکتے پر ایک سیلی دو جی نو دا سرے سی جی میں آتا بڑی ڈائیٹ کر رہی ہیں آج کار ڈائیٹ دے ہیں وہ کہندے کی کھان نہیں ہے کہندے بس گاجر یا مولی وہ کہندے بس گاجر یا مولی کھانی ہے پر پاہتے روڑ دی جانتا ہے وہ کہندے یہ گاجر دا حالوات ہے مولی رکھ رہا ہونے اور تانوں زیادہ فکر ہوندہ ہے پار و دن دا انہ نے نا وینگ مشین رکھی ہوندی ہے ایک عورت روج اپنا وجن چیک کر دی سی اور ہمیشہ انہا سکسٹی ایٹ سکسٹی ایٹ ہوندہ سی بڑی خوشت ہوندہ سکسٹی ایک دن انہیں اینک لائکے ویکھ لیا وہ ہے کسی ایٹ ایٹ ٹیٹی ایٹ وہ کہنے لگی ہائے ربا میری اینک دا پار وی کلو ڈیٹ ہوندہ سکسٹی ایٹ ہوندہ سکر ہوں موٹی ہیں موٹی ہیں وہ کہنے دا ہے پاگوانے رب تو ڈر اے شاہل ہے پر اے میرے ساری چھوٹکلیاں والد جرا گوھر فرمان دی لوڈ نے رج کے کھاؤ اے موسم ہے کھان دا دسمبر دبا کے کھاؤ پھر اپنا جنوری دیکھاں گے اس طرح مویا جی ایک مقدمہ چال گیا سی مقدمہ چال گیا سی تے اوہ تے تائی دی گوائی سی تائی جدو گوائی دین لگی تا اوہ تے دو وکیل تے اوہ ایک جاج اوہ تے نہیں اوہ دے ہی پینڈ دے سان تے وکیل نے تائی نو پوچھے آ تائی توں میں نو جان دی ہیں تائی کہن دی ہاں گلاب سنگ دا پتر ہیں توں ایک نمبر دا چوٹھا ہے دوں تے تیری پتنی بھی تنو چھاٹکے گئی ہوئی ہے اوہ بڑا حران ہویا شرمندہ جا بھی ہویا تو وہ کہن دا دو جے وکیل نو جان دی ہیں کہن دی ہاں بڑی چنگی تا جان دی ہاں اوہ کرنیال کانے دا پتر ہے ایک نمبر دا بدماش ہے تیرے کاروی ہوئی تلک ہے گے سی یو دے اوہ جاج نے جدو سنے آنا تے جاج نے میٹنگ مقدمہ برخواست کرتا تھوڑی دیر واس تے تے دو ماں وکیلہ نو نو نا چیمبر اچھ لیا کے گیا کہن دا خبردار جے تائی نو میرے بارے کلی پتے آنا کہ جوچیاں دیاں بڑیاں خبرہ مل دیاں رہے دیاں تے اکثر اپنیاں جڑیاں اور تائنے نا وہی اگے آتھ کر دن دیاں لہا بھی دکھیں کی آگا تے اوہ کہن لگیا جوچی کے تیرے تے نا بڑا اوکھا سمان چال رہے ہیں تے اوہ کہن لگی پھر کی ہوئے گا اس تو بعد کہن دا پھر تو یوز ٹو ہو جائیں گی ایک نو کہن دا ہے کہ تیری کنڈلی چنا بڑا تان ہے جوچی کہن دا ہے ایک عارت نو تیری کنڈلی چنا بڑا تان ہے وہ کہن دی ہوتا کہا ٹھیک ہے پر یہ دسو بھی ہو میں آکاؤنٹ ہے جو کہ میں ٹرانسور کروں اس کیسے نے بڑا خوب صورت کیا کہ جدو میں ویعا ہون لگ دا ہے نا پتی پتنی دیاں کنڈلیاں ملاں دے نے تو انہیں سجیشن دی تی بھے پتی پتنی دی کنڈلی ملاں دی لوڑنے ہون دی نو ساس تننان دیو ہی ملاں لیاں کرو یہ دو تھوڑا بہتا چگڑا ہون دا ہے پتی پتنی دا تے پتی گسے بیچ کنڈ لگیا تو میرا کی بگاڑ لیں گی رو بیچ کنڈ دے نے ہاں تو میرا کی بگاڑ لیں گی او دو تو ہی او دا چارجر نہیں لاب ریا خوش رو خوش حال رو ساڑھا ایک دوست بڑی جلدی ریٹائر ہو رہا ہے کتی دسمبر نو ساڑھا پیارا دوست ریٹائر ہو رہا ہے او دیاں بارہ پتنیاں نے تے او دے بونجا پتر نے او تو آڈے ساریاں دیاں مشکلان مسیبتان بماریاں نہ لے کے کتی دسمبر تو جاوے آجاں دو ہجار اٹھاراں او گدا کر رہا ہے تے او دی جگہ دو ہجار انیس ہاڑھا نما دوست پیار محبت خوشیاں خاصے لے کے آ رہا ہے او دا سواگت کرئے جب نو موسیقی